و نسلم على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین اما بات فعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردو لہن فریدہ و متعوهن علی الموسی قدره و علی المقتدر قدره مطاقا بالمعروف حقا علی المحسنین و انطلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فردتم لهن فریدہ فنصف ما فردتم الا ان یعفون او یعفو والذی بیدہی عقدت النکاح و ان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسب الفضل بینکم ان اللہ بما تعمدون بصیر صدق اللہ العظیم دو آیات مقدسہ سورہ البقرہ کی آج ہم تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یعنی آیت نمبر 236 237 اس کا مطالعہ کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان دونوں آیتوں کے اندر جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے پہلے آپ اس کو سمات فرما لیں ایک مرد جب نکاح کر لے تو نکاح کے بعد مختلف صورتیں اور مختلف حالتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں اور طلاق کا تعلق بھی پھر اسی حالت اور سچویشن کے ساتھ بھی ہے وہ بنتا ہے جس طرح کی سچویشن ہوگی حکم بھی اسی طرح کا ہوگا ایک آدمی نے نکاح کیا اور نکاح کے وقت مہر کی مقدار مقرر نہیں کی گئی تھی یہ بات تو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ مرد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ عورت کو مہر کی رقم اس کے حوالے کرے وہ مہر معجل ہو یا معجل ہو یعنی فوری طور پر دیا جائے یا ڈیلے کر کے دیا جائے وہ عورت کا حق ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس حق کو عورت سے چھین نہیں سکتی ہے لیکن نکاح ہوا مرد کا اور مہر کی مقدار مقرر نہیں ہوئی تھی تو ایسی صورت میں جب مقدار مقرر نہ کی جائے تو عورت کو مہرے مثل دیا جاتا ہے مہرے مثل کا مطلب ہے کہ اس خاندان کے اندر عورتوں کو جتنی مہر کی رقم ملتی ہے اتنی رقم ہی اس عورت کو خامن دے گا جس نے مہر کی رقم کو مقرر نہیں کیا تھا اس کو مہرے مثل کہا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہو گیا مہر کی رقم بھی مقرر نہیں کی گئی اور خلوتِ صحیحہ بھی نہیں ہوئی یعنی عورت کے ساتھ مجامعت بھی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے شہر نے عورت کو طلاق دے دی جیسے آج گل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخص بھی نہیں ہوتی نکاح تو ہو گیا اب مہر کی رقم بھی مقرر نہیں تھی لیکن کسی وجہ سے شہر نے طلاق دے دی عورت کو تو اب اس صورت میں مسئلہ کیا ہے عورت اس سے جدا ہو جائے گی لیکن مرد کے لیے عورت کو اب دینا کیا ہے طلاق کے وقت مہر تو زہر بات مقرر نہیں تھا تو ایسی صورت میں شہر جو مرد مرد جو ہے وہ عورت کو جو چیز حوالے کرے گا اس کو متا کہا جاتا ہے یا متا کہا جاتا ہے اور وہ سامان ہے مختلف اس کی تفاصیل ہیں جو کہ مرد کی اوپر فرض ہے کہ وہ عورت کو دے یعنی اسلام کا آپ نظام حسن و جمال دیکھئے اور اخلاق دیکھئے کہ این اس موقع پر جبکہ وہ عورت کو طلاق دے رہا ہے اس موقع پر بھی اسلام نے مرد کی اوپر یہ پابندی آئیت کی ہے کہ وہ کیا کرے عورت کو متا دے سامان دے وہ سامان چاندی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے بعد مفسرین اکرام نے کہا کہ غلام کی صورت میں ہو لیکن کم از کم اس کی جو مقدار ہے وہ تین کپڑے ہیں یعنی جو مربجہ اعتبار سے عورت کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کا دینا شہر کے ذمہ لازم اور ضروری ہے اور وہ کپڑے جو دے گا وہ بھی شہر کی استطاعت کے مطابق ہوں گے امیر ہے تو وہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق غریب ہے درمیانے درجے کا ہے تو وہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق عورت کو وہ متا دے گا یہ تو ہوا اس عورت کا مسئلہ جس کو خلوت سہیہ سے پہلے یا مجامت سے پہلے ہم بستری سے پہلے شہر نے طلاق دے دی حالانکہ نکاح کے وقت ان کا محر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اب اس کے اگینس دوسرا مسئلہ آیت کے اگلے حصے میں بیان ہوا ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ مرد کا جب نکاح ہوا محر کی رقم تو مقرر تھی یہ سال کے طور پر پچاس ہزار روپیہ محر کی رقم مقرر کر دی گئی لیکن ابھی تھا کہ مرد نے عورت کو وہ رقم دی نہیں ہے اور خلوت سہیہ سے پہلے یعنی مجامت سے اور ہم بستری سے پہلے مرد نے دے دی طلاق عورت کو اب کیا مسئلہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو اس مقررہ محر کا ہاف نصف جو ہے وہ عورت کے حوالے کرنا ہوگا پچاس ہزار مقرر کیا تھا اب پچاس ہزار یعنی پچیس ہزار یہ عورت کا حق ہے جو کہ ہر صورت میں شہر کو جو ہے وہ دینا ہوگا ہاں دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے ان کے لئے رخصت ہو سکتی ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ عورت بولے کہ میں نے نصف بھی نہیں لینا عورت انکار کرتے بولے ٹھیک ہے میں نے معاف کیا رجش کی صورت میں وہ یا ویسے کہہ دے کہ میں نے لینا ہی نہیں ہے تو پھر معاف ہو جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ شہر بولے میں ہاف نہیں دوں گا اخلاق کا تقاضی یہ ہے کہ میں پورے کا پورا محر دوں گا پچاس ہزار تو یہ بھی درست ہے یعنی دونوں صورتیں درست ہیں لیکن کم از کم جو عورت کا حق اس صورت میں بنتا ہے وہ نصف محر بنتا ہے جب وہ مقرر کر دیا محر اور اس کو چھونے سے پہلے مجامت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر اس مقررہ اور فکس جو اس نے محر کیا تھا اس کا حاف مرد کی ذمہ لازم ہوگا ہاں عورت اگر معاف کر دے کہے کہ میں نے لینا ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے یا شہر اپنا حق معاف کر دے کہے کہ نہیں میں نصف نہیں دینا شریعت تو میرے اوپر نصف ڈالتی ہے لیکن میں نصف نہیں دوں گا میں پورا محری دوں گا تو پھر بھی فکس دونوں صورتیں درست ہیں اور آخر میں اللہ تعالی نے مردوں کو خاص طور پر یہ بات یاد کروائی ہے کہ اللہ نے تمہیں طاقت بھی دی ہے تمہارے ہاتھ میں نکاح کی گرہتی طلاق کا حق بھی اللہ نے تمہیں دیا اور عورت کے اوپر ایک درجہ بھی اللہ نے فضیلت والا تمہیں عطا فرمایا تو تمہیں اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے یعنی حق تو تمہارا ہے آدھا مار دینا لیکن آدھا نہ دو بلکہ پورا مار ہی دے دو تاکہ اس جدائی کے موقع پر بھی تمہاری طرف سے حسن اخلاق جو ہے اس کا مظہرہ ہو سکے تو گوہ ہے کہ ان دو آیتوں کے اندر دو مسئلے عورت کی طلاق کے حوالے سے ان کو بیان کیا گیا ہے اور دونوں عورتوں کی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے اب ذرا ترجمہ سنیئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لا جناح علیکم کوئی حرج نہیں تمہارے اوپر انطلقتم النساء اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ما لم تمسو ہن جب تک کہ تم نے ان کو چھوا بھی نہیں ہے یعنی لافل سیکس نہیں ہوا خلوت صحیح نہیں ہوئی او تفردو لہن فریدہ اور نہ ہی تم نے ان کے لیے مہر کو مقرب کیا ہے چھوا بھی نہیں ہے مہر بھی مقرر نہیں تھا اب طلاق دے دی تم نے تو کیا ہوگا بھئی وَمَتْتِعُوْهُن تو اب ان کو ساز و سامان دو فائدہ پہنچاو ان کو مطا دو ان کو کتنا عَلَلْمُوسِعِ قَدَرُ خوشحال پر اس کی طاقت کے مطابق وَعَلَلْمُقْتِعِ قَدَرُ اور تندس پر اس کی طاقت کے مطابق مَتَاعَمْ بِالْمَعْرُوفِ یہ ساز و سامان دستور کے مطابق ہونا چاہیے حقاً عَلَلْمُخْسِنِينَ لیکن یاد رہے احسان کرنے والوں پر محسنین پر یہ مہر کے بدلے میں متعا دینا یہ ماجب ہے یعنی اس صورت کے اندر جبکہ محر مقرر نہیں تھا طلاق ہو گئی تو متعا دینا یہ مرد کی اوپر واجب اور فرض ہے اس کی تشریح کے اندر جیسے میں نے کہا مختلف مفسرینِ کرام نے یہ بات تحریر کی کہ مثلاً وہ عورت کو خادم دے دے جیسے قرآن زمانوں میں غلام اور لونڈی کا تصور تھا لیکن آج کل وہ تصور نہیں ہے یا پھر چاندی دے دے سونا دے دے یا اس کے مساوئی کوئی اور گفت دے دے اور منیمم جو اس کی مقدار ہے وہ کیا ہے کپڑے ہیں یعنی ایک سوٹ اچھا سا اپنی استطاعت کی مطابق وہ اس موقع پر عورت کو دینا مفسنین کی اوپر ایمان والوں کی اوپر یہ کیا ہے ضروری اور فرض ہے اب دوسرا مسئلہ آیت کے دوسرے حصے میں بیان فرمایا وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَ اور اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَ حالانکہ تم نے ان کے لیے محر کو بھی مقرر کر دیا تھا محر کی مقدار مقرر ہو چکی تھی at the time of nikah مسجد کے اندر حال کے اندر یہ مقرر ہو چکا تھا کہ شہر اپنی بیوی کو اتنا محر دے گا مقرر ہو گیا محر لیکن پھر خلوتِ صحیحہ سے پہلے مرد نے کیا دے دی طلاق دے دی تو اس صورت میں عورت کو کیا ملے گا فَنِسْفُ مَا فَرَدْتُمْ اب جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف ملے گا جتنا مقرر کیا تھا اتنا اس کا حاف اور نصف کس کو عورت کو دینا ضروری ہے مرد کے ذمہ ہاں کچھ صورتیں استثنائی ہیں وہ استثنائی صورتیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ عورتیں ماف کر دیں ماف کر دیں کہ ہم نے نصف بھی نہیں لینا ظاہر پاتا ہے ایسے موقع پر اسی طرح ہوتا ہے جب طلاق ہو جائے تو پھر غصے کے عالم میں بھی بساوقات خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیوں لیں بھئی تھوڑے سے پیسے ہمیں کیا ضرورت ہے لے جاؤ اس میں ہماری انسٹ وہ نہ لے تو پھر ظاہر بات اگلا بندہ مجبورا نہیں دے سکتا یا ویسے بولے ہم نے ماف کیا عورتیں کہیں ماف کر دیں ٹھیک ہے پھر بھی یا وہ بندہ ماف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور حدیث شریف کے اندر نکاح کی گرہ اس سے مراد شہر ہے کیونکہ اسی کو اللہ نے نکاح کا اور طلاق کا جو ہے وہ مالک بنایا ہے اور اختیار اس کو دیا ہے اور فضیلت بھی دی ہے ایک درجہ عورت کی اوپر تو اگر وہ ماف کر دے تو پھر بھی صحیح ہے اس کی مافی کیا ہوگی جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو اس کی مافی یہ ہے کہ وہ کہے میں ہاف نہیں دوں گا بلکہ میں پورا مہر دوں گا یعنی عورت کا حق تو بنتا ہے آدھا ہاف لیکن اگر شہر کہنے میں نے ہاف نہیں دینا میں تو پورا مہر دوں گا تو یہ بہت اچھا ہے کیوں کہ اللہ نے آیت کے اگلے حصے مرشاد فرمایا وَأَنْتَفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى اگر تم ماف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ کریں گے عورت کمزور ہے اس سے مافی نہ دو یہ نہ کہو کہ چلے آدھا تو اس کا حق بنتا ہے اور پھر بندے بھیج رہے ہو کہ چلے آدھا بھی ماف کروالے شریع طور پر اور قانونی حوالے سے ہم پچ جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے کرنا کیا ہے چور کو طاقت دی ہے اللہ نے اس کو اختیار بھی دیا ہے اسی کے ہاتھ میں نکاح کا اقدہ ہے اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ طلاق کا اختیار ہے تو فرمایا وَأَنْتَفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى اے مردو اگر تم ماف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے تمہاری مافی کیا ہوگی ہاف مہر کی بنسبت تم پورا مہر دو یہ تمہاری مافی ہوگی وَلَا تَنْسَغُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور فضل کو نہ بھولو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوگی یعنی احسان اور بھلائی کرنا مد بھولو دیکھیں نا اسلام ہمیں کس طرح کا حکم دے رہا ہے جبکہ جدائی ہو رہی ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں طلاق ہو رہی ہے ناراضگی اور رنجش ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے زمانے چل رہی ہیں اور عجیب طرح کا ایک محول ہے اس موقع پر بھی اسلامی تعلیمات یہ ہیں وَلَا تَنْسَغُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں معاملات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا مد بھولو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيرٌ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے یعنی یہاں پہ پھر یہ بتایا اگرچہ فریقِ مخالب تمہارے اس احسان کو صحیح طریقے سے نہ سمجھے اور وہ احسان تمہارا نہ مانے کوئی بات نہیں وہ احسان نہیں مان رہا تم تو اللہ کے لئے کر رہے ہونا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيرٌ اللہ تو تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے عجل اللہ سے لینا ہے مثال کے طور پر شوہر جو ہے وہ ہاف مہر کی بنسبت پورا مہر اگر دیتا ہے اور عورت والوں کی طرف سے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی لے لیتے ہیں لیکن پھر بھی باتیں کرتے ہیں تو شوہر نے یہ کام تو اللہ کی رضا کے لئے کیا نا تو میرا رب فرماتا ہے اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے اس لیے تم کسی کی تعریف اور کسی کی رنجج اور کسی کی طرف سے بد کلامی اس سے پریشان یا خوش نہ ہو تمہارا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو اس لیے اے مردوں تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ اللہ نے تمہیں جب عورتوں پہ فضیلت دی ہے اور گھر کا سربراہ بنایا ہے تو تم اپنا حق معاف کرو یعنی ایسی عورتوں کو پورے کا پورا مہر جتنا مقرر ہوا تھا وہ ان کے حوالے کر دو یہی احسان ہے گو کہ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں تم عورتوں سے تمتو حاصل نہیں کر سکے ہو لیکن تمہاری طرف سے مدع اور فضل اور احسان ان کو ضرور پہنچنا چاہیے یہی اخلاق کا تقاضہ ہے اور یہی انسانیت ہے اور اسی کے اندر مردانگی ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کی اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیت نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین